پاکستانی فہم نہیں رکھتے تو کیسے آپ صاحب میرا نام مجھے پھر آج کے ویڈے بہت ہی بڑا نکل کر آ رہا ہے بھارت کے کہنے پر گریز سے پکڑے دو پاکستانی آتا ہے کی پاکستان میں یہ کیا کیا ہے آپ مجھے نہیں پتا لیکن نام تو پاکستانیوں کا ہی آ رہا ہے بھارت کے لیکن یہ واج کرتے ہیں اور کانون کرتے ہیں یونان کے دارالحکومت ایتنز میں سیکیورٹی فورسز کی کاروائی دہشتگرد نیٹ ورک کا خاتمہ کر دیا اسٹرائیلی حداف پر حملوں کی منصوبہ بندی کے الزام میں دو نواجوان گرفتار کر لیا گئے گرفتار ملزمان پاکستانی ہیں دول صاحب نے بڑا پاکستان کی بڑی وہاں پہ بات بھی کی ہے یہ ادھر جاں گوزی ہو ادھر کیا کہا رہے ہیں جو پاکستان میں پھل رہے ہیں اجید دول صاحب نے بھی کوئی رسرچ کی ہوگی ultimately he is in charge of that یہ دونوں آتنکی جو گرفتار ہوئے ہیں وہ پاکستانی ہیں اور ان کا سمبر ایک پاکستانی جہادی گروپ سے ہے جو گریس کی رازدھانی ایتنز میں آپریٹ کر رہا تھا پلکہ میشہ کے لیے صورت حال ہے کہ پاکستان دیوالیاں انے کے دھانے پر کھڑے روپیہ روز اپنی قدر کھو رہا ہے پاکستانی قوم روز کرزے کے بوچ طرے دبتی جا رہی ہے ایکسپورٹ منفی ہو گئی ہے عالمی داروں نے پاکستان کی ریٹنگز منفی کر دی ہیں ایسے میں ہر مرض کی دوا آئی ایم ایف ہی سمجھی جا رہی ہے کل کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی کہہ سکتی ہے کہ آپ کے پاس نیوکلر ویپن رکھنے کا بھی جو ہے وہ رائٹ نہیں ہے ملک کو کرزدار بنا کر اسے اپنی کامیابی قرار دے رہے ہیں ہم گئے سعودی ارپیہ کے پاس کہ جی ہمیں بچاؤ ہاں ہاں پسلیم امہ امہ کر پیارے امہ امہ گھٹرو بھو سعودی ارپالوں نے ٹیلا دیا بولو نکل جاؤ یہاں سے جاؤ ٹیل جاؤ یہاں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بندے زمین لوگ قدموں میں آکے مر چکے اور ان کو ایتھنس میں سیر اٹیک کر لے کے ان دونوں پاکستانی آتنکیوں کے گرفتاری میں ازرائیلی سیکریٹ سرویس موساد کا بہت باہ ہیلو فرنس جہین ہندوستان سویشن نے آپ کا اسواق جیسا کہ دوستو آپ نے کلک میں دیکھا پاکستان میڈیا یہ چچا کرائے کہ گریس میں دو پاکستانی آتنکواتیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہے تھے دوسری طرح بھارت نے ایک بار پھر انتنکوات کو دنیا کی شانتے کیلئے سب سے بڑا خطرہ بتایا ہے بدوار کو راستی سروکشا سناکہ حجید ڈوبھال نے آتنکوات پر نشانہ ساتے ہوئے کہا کہ کسی بھی روپے آتنکوات اور اسے ملنے والی فنڈنگ دنیا کی شانتی اور سروکشا کے لیے سب سے گمبیر خطروں میں سے ایک ہے اس بیٹھک میں پاکستان اور چین بھی موجود تھے ایسیو کے سچیوں کی اٹھارویں بیٹھک میں انہوں نے کہا کہ آتنکوات کے لیے اٹھائے گیا کوئی بھی قدم چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی مقصد ہو وہ انوچیت ہے حجید ڈوبھال نے سامنے بیٹھ کر پاکستان کو اس کی اوقات بتا دی دراصل اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے حجید ڈوبھال نے آتنکوات کو لے کر پاکستان اور سیما سروکشا اور سینے کاروائی کو لے کر چین پر نشانہ ساتے ہوئے یہ بات کہی اسی دن ہی پاکستان کے دو آتنکواتی گریس میں پکڑ جاتے ہیں دوول صاحب نے بڑا پاکستان کی بڑی وہاں پہ بات بھی کی ہے کہ آپ ٹیرر سپانسر کرتے ہیں دوسرا جو ہے اس میں پاکستان کے اندر حالات بڑے خراب ہیں فواد چودری صاحب نے یہ کہا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ اگر حکومت نہیں کرا رہی تو اٹ مینز کہ پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ ہے اور اگر انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے بول تو دیا پر لکھ کے نہ دیجئے گا سپریم کورٹ میں کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے اس طرح تو کل کو انٹرنیشنل کیمیونٹی کہہ سکتی ہے کہ آپ کے پاس نیوکلر ویپن رکھنے کا بھی جو ہے وہ انٹرنل پریسر بھی حالات خراب ہو رہے ہیں بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ پولیٹیکل انوائرمنٹ کو چینج کی کولڈون کیا جائے اور چیف جسٹس کی پاورز کو کم کرنے کے لیے بھی قانون سازی ہو رہی ہے so how do you see this external pressure or internal divisions you have what is your take on that چیما صاحب میں جہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں بلکہ جو میں جہاں پہ آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں جب وہ بات کروں گا تو آپ کو سارا سمجھ آجائے گی اس میں عجید جوال صاحب کا بھی سارا میرے خل میں جواب آجائے گا کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ ٹیرر سپانسر کرتے ہیں ہمارا مولک کے اندر تو آٹا نہیں مل رہا سپانسر کس چیز سے ہوتا ہے یا پھر ہو سکتا ہے ڈالر کسی چیز سے بھی ہوتی ہو تو وہ سپانسر کی جاتی ہے آج کی میں بات جو شروع کرنا چاہتا ہوں آج کا دن میں دو خواتین کے نام کرنا چاہتا ہوں دو خواتین تو ایک کا نام زہرہ بی بی ہے اور ایک کا نام ہے کندن بھائی وہ بستی کا نام ہے سندھ کے اندر اس کا نام آرف ہے جتوئی کے پاس ہے جتوئی یہ پڑا گاؤں ہیں وہ دونوں فری آٹا لینے کی لائن میں لگیں گے دونوں ماری گئی ماری ایک ان سے ماری گئی ہے ایک ہاسپیٹل میں ہے آدھا جسم اس کا بھی ختم ہو چکا ہے وہ چاری پس پس کے قدموں میں آکے آٹا بڑھ گئی ہاں شرارتن کر لیں دو لگ بات یہ کوئی ایسے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہو سکتا کہ انہوں نے اپنے بزنس پلان میں سے وہ الیمیٹی نکال دیا ہو عجید دوول صاحب نے بھی کوئی رسرچ کی ہوگی لیکن چیما صاحب جو حالات ہیں اس وقت جوڈیشنی کے جس طریقے سے جوڈیشنی کی عزت تار تار ہے جس طریقے سے وہاں پہ شور ہے کہ یہ تین پانچ کا روڑا ہے یا چار تین کا روڑا ہے ہر جلسے میں ہر میٹنگ میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے چار سات تین لو جو ایک ایسی اسمبلی جس کے اندر اپوزیشن ہی نہیں ہے وہاں سے ان کے خلاف قانون بھی پاس کرا لیا گیا ہے کیا یہ اس کو میرے خوبصورت ترین انسان نے ایلے دین کا حطر بنانا رپبلک ہے یہ میں نے اس میں سے بی اڑا دیا ہے یہ انہ رپبلک ہے یہ بنانا رپبلک نہیں ہے انہ رپبلک ہے جس میں بائیس کروڑ لوگ انے ہو چکے ہیں صحیح یا آپ ان کے بند ہو چکے ہیں اس وقت اور اس میں باہی کروڑ لوگ اندے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس میں میں جو ذاتی طور پر دیکھ رہا تھا کہ کہیں سے ہر کہتے ہیں ہر ٹنل کے آخر پر ایک روشنی ہوتی ہے اس کے بعد لیکن پتہ نہیں اتنی ٹنل نمبی ہے پاکستان کی چھہتر سال ہو گئے ہیں پاکستان کو اس ٹنل میں گھزے وے اور اس کو روشنی نہیں مل رہی آگے سے اور آج بھی حالات یہی ہیں آج کسی آپ کے جنرلس نے یہ کہا ہے بڑے خاص جنرلس اس نے کہا ہے آگ آگ اتنی زیادہ بھڑکتی ہے آگ اپنی آگ سے ہی ختم ہو جاتی ہے اس نے کہا عمران کان کو اپنی آگ میں جلنے دو جلنے دو اسے مراد ہے اس کو اسلام آباد دو یہ ساڑھے تین سال چار سال اسٹیبلشمنٹ پہ اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پہ چل کے نہیں پاکستان اسمبال سکا چھے مہینے نہیں نکالے گا یہ کسی کے پاس کسی کے پاس کو پلان روڈ میپ ہو آج میں جو دوسری بات آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں سے تقریبا خان صاحب نے آواز ماری ہے امیر ڈاکٹروں کو امریکہ کے رہنے اچھا کیا ماری ہے اس میں سے پندرہ سو ڈاکٹر کٹھے ہو کہ انہوں نے لبیک کا ہے انہوں نے کہا جی ہم پیسے دیں گے اچھا پیسے مانگیں فنڈنگ مانگیں ہوں گے نا مطلب کہ بھارت کی کہنے پہ گریس نے پکڑے دو پاکستانی اور یہ ہماری میڈیا پہ بات آئی ہے آئی ہے ہماری میڈیا پہ جن کا تعلق پاکستان سے تھا مطلب کہ ہم پلاننگ کر رہے تھے کافی ہائی مطلب کہ اٹیک ہی وہ پلاننگ بھی کر رہے تھے کیا سین ہے تو کیا نہیں یہ ہمیں نہیں پتا اب ہمارا میڈیا بھی یہ بات کر رہا ہے انڈین میڈیا بھی یہ بات کر رہا ہے کہ پھائی گریس میں پکڑے گئے ہیں دو پاکستانیاں تک بھائی وہاں پر یہ کر کیا رہے تھے بس وجہ جو کچھ کرنا تھا پکڑے جو گئے ہیں پیمور جل لگ گئی ہے پاکستان کی تو بھائی ہوں گے پکڑے جو گئے ہیں بیستی ہے بیستی مستی کوئی نہیں ہمارے لئے کیا بیستی بہت برا لگ رہے ہیں دو عورتیں تل زمین کی آٹھے کے لئے لینڈ میں لگی ہوئی تھی وہ ماری گئی ہیں ٹوٹل تعداد آج یارہ ہو گئی ہے ان کی اوپر سے لوگ گزر گزر گئے ان کی ٹانگیں باگے پاس پاکستان میں یہ حال ہے اچھا ہمارے پاکستانی بھی لوگ اتنے میں کیا بولوں کیا ہیں جلسوں پہ جاتے ہیں افتاری اگلے وہ جلسوں لے دیتے ہیں افتاری پہ ٹوٹتے ہیں افتاری کھا کے گھار وہ تمبو بھی اٹھا کے کرسیب اٹھا کے گھر دے کے اٹھا کے گھر یہ پاکستانی ایسے ہیں کیا کچھ بولے یار میں تو کیا بولوں ماں بتا کیا بولوں اللہ معافی دے میں اس سوچ میں بڑا ہوں کہ آخر پاکستانی دنیا کے اندر اتنا گندہ بدنام کیوں ہوتا ہے آپ روز صبح اٹھو گے آپ دن میں اس دنیا کے اندر بیس پچیس جگہ پہ بدنام ہوگی بلکل پچاتر سالوں میں سے کوئی روشنی نظر نہیں آئی وجہ آخر کوئی راستہ دیکھ ہوتا ہے نا اگر بندہ کوئی راستے کا تائن بھی تو کرتا ہے نا کہ میں نے اس راستے بھی چلنا تو کمیاب ہوتا ہے ہم نے وہی راستہ چونہ ہے جو بربادی کے علاہ و کچھ بھی اب میں آپ کی ایک 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 ہوتی ہے مطلب کہ نچنیہ ٹیپ ہوتی ہے لوگ گزرتے ہیں اور سارا دن اس پر تھو تھو کرتے ہوئے جاتے ہیں بندر ہوتا ہے بندر بابا وہ بھی ہے اس کی بھی ایک زیادہ ہے لیکن یہ پرفیکٹ ہے کہ بھائی یہ یہ ایسا ہے تو یہ ویسی ہے تو یہ وہ ہے آج ہماری ایک زیادہ دنیا کے اندر آئیسی ہے پوری دنیا پہ تو تو کر یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں یہ یہ ہے بلکہ یہ آلبہ نہ ہوا ہے بلکہ صحیح بار تو یار اپنا ہمیں دیش ہے یار پاکستان ہے اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں لیکن اگر سیدھے ہاتھوں میں جائے اور سیدھے طریقے سے آگے جائے تو کون لے کے جائے گا نہیں تو یہ دیکھو یہ کارنام ہے گریز جیسے دیش میں بھی پگڑے گے پاکستانی واہ یار تو یار آپ لوگ بتائیں آپ کے کہتے ہیں ہماری آسم سی اچیومنٹ ادھر یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں